مرکزی سیکریٹری ایڈ میں داخل ہو کر اُڈٹی چھڑکیاں اور شیشے توڑ دیئے ہیں یہ سب کچھ بیری ایر اٹھانے کے لیے ہو رہا ہے پنجاب میں کوئی لوگو ایڈیا نہ ہے اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت بھی جا سکتی ہے کہ وہ پنجاب میں لوگو ایڈیا کیم کرے پنجاب کے نرندر مودی شباز شریف نے وہی کام کر دکھایا ہے اسلام علیکم ناظرین The Debate with Zaid حامد کے ساتھ میں ہوں آپ کے محسمان محمد عظیم رماہ ہفتے سترہ جون کو جمہوری حکومت کی بربریت کی بہترین مثال اس وقت ہمارے سامنے آئی جب مارڈل ٹون میں احتجاج کرنے والوں پر سیدھی گولیاں برسائی گئیں جس کے نتیجے میں دس سے زائد افراد جامحق ہوئے متعدد افراد زخمی ہوئے حکومت یہ جسٹیفیکشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ مظاہرین کی طرف سے اشتیال انگیزی کی گئی جس کے جواب میں پولیس کو کاروائی کرنا پڑی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی مضمت بھی کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آلہ سطح پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ڈائریکٹلی فائرنگ کی جائے گی لیکن یہ واقعہ حکومت کے لیے کس قسم کی مشکلات لے کر آئے گا اور حکومت اسے کاؤنٹر کیسے کر سکتی ہے اسی پر آج کے پروگیم میں ہم ڈیبیٹ کریں گے زیادہ حامی صاحب کے ساتھ زیادہ حامی صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سترہ جون کا یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے اسباب کیا تھے دیکھیں عظیم سوڑا خص کے بیک گراؤنگ میں ہم جائیں گے اس کے بعد ہم اس کے تاریخی پسمنظر میں بھی جائیں گے کہ اس طرح کے واقعات جو پاکستان میں پہلے ہوتے رہے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں اور ان کے فال آؤٹس ان کے کونسیکوینسز نتائج کیا نکلیں یہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ ایک ٹینشن بلڈ اپ ہو رہی تھی یہ اچانک نہیں ہوا ہے جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے تارال قادری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں تاریخ کو پاکستان آ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے ٹرین مارچ کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جلسے کی بات کی پھر یہ بات کی گئی کہ حکومت کے خلاف ایک واضح نروسنس تھی ایک پینک تھا ایک خوف تھا یہ بات اس میں تو کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا کہ حکومت وقت کئی ہفتے پہلے سے یہ سگنل دے رہی تھی کہ تارال قادری کے خلاف سختی اور طاقت کا استعمال کیا جائے گا یہ بات اچانک نہیں ہوئی ہے یہ سگنل ہفتوں سے دیے جا رہے تھے کہ تارال قادری آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا شیخ رشید کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ باتیں کچھ بارہ تیرہ چودہ تک یہ میڈیا میں آنی شروع ہو گئی تھی اور حکومت کا ایک فیصلہ تھا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے ان سیاسی جماعتوں کو دہشت زدہ کیا جائے یہ ڈیسیشن لے لیے گئے تھے ایڈ تی پولیٹیکل لیول اس وقت بھی ہم نے جب ٹیلیویجن پروگرام ہم نے کیے تھے تو ہم نے حکومت وقت سے یہی کہا تھا کہ اگر ان کو اعتماد ہے اپنی حکومت کے اوپر اگر قوم ان کے ساتھ ہے اگر یہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو لوگوں کو دھرنے جلسے نکالنے دیں لیکن لیکن جیتا ہم سب حکومت کی طرف سے یہ ڈینائل آ رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ آلہ سطح پر نہیں کیا گیا تھا کہ اپریشن اس حد تک جائے گا ہم آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں تاریخ کے پسمنظر میں کچھ بات کرتے ہیں اول تو یہ حکومت کے یہ بات سوائے جھوٹ اور خرافات کے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ کو کچھ تاریخی پسمنظر بتاتے ہیں نائنٹین سکسٹی ایٹ کی بات ہے تقریبا ایوب خان کا دور تھا ایوب خان اس وقت کی وار کے بعد وہ تاشکن سے معایدہ کر کے آ گئے تھے تو اس کے بعد بھٹو ان سے الگ ہو گئے دیکھا قوم بپری ہوئی تھی قوم نراز تھی اور ایوب خان اس وقت ایک آئیسولیٹڈ لیڈر کے طور پر حالانکہ طاقتور وہ ڈکٹیٹر تھے فوج ان کے ساتھ تھی لیکن پبلک سینٹیمنٹس ان کے خلاف ہوتے چلے جا رہے تھے اور ایسے موقع پر راول پنڈی میں طلبہ نے سٹوننٹس نے کوئی جلوس نکالا پولیس نے بالکل میس ہینڈل کیا اور ایک بچے کو گولی لگ گئی ایک بچہ مارا گیا شیخ رشید اس وقت سیاسی لیڈر تھے ینگ سٹوننٹ لیڈر تھے انہوں نے جا کے اس کی لاش اٹھائی انٹر کانٹینینٹل ہوتل پنڈی مال روڈ کے باہر کھڑے ہو گئے اندر بھٹو بیٹھے ہوئے تھے بھٹو سے کا باہر نکلیے بھٹو نے اس لاش کو استعمال کیا شیخ رشید کی پبلک سینٹیمنٹس سارے ان کو سٹریٹ پاور جو تھی وہ شیخ رشید نے دی آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا چند دنوں کے بعد ایوب خان کو استعفہ دے کر اقتدار سے چھوڑنا پڑا بات یہ ہوتی ہے کہ حکومتوں کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات حکومتوں کو گرانے کے لیے بھی کافی ہوتے ہیں اب یہ تحسلہ کرتے رہیں کہ پولس والے کی ہماقت تھی کہ اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر کا حکم تھا یا نہیں تھا نتائج اس کے حکومت وقت کو بھگتنے پڑتے ہیں اسی طرح بھٹو کے دور میں بھی جب بھٹو کا آخری دور تھا جب بھٹو ایک اپنی ایرگنس آف پاور اور اپنی طاقت قدار کے تکبر میں اتنا مضبوط تھا جو کہتا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے آپ کو یاد ہوگا آج کل کے بچے چونکہ آج کل کے نوجوان نسل اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی سیونٹیز کا دور ہے تو وہاں بھٹو نے ایک فورس بنائی تھی فیڈرل سیکیورٹی فورس کے نام سے ایف ایس ایف کہلاتی تھی اور وہ بھٹو کے ذاتی گھنڈے تھے جن کا کان بردی پینائی گئی تھی ان کو یونیفارم دیئے گئے تھے اور وہ پولیس اور آرمی کے درمیان ایک پیرا ملیٹری فورس تھی جس کو بھٹو پورے پاکستان میں استعمال کرتے تھے اپنے سیاسی مخالفین کو چپ کر آنے کے لیے اور اس میں احمد رضا قصوری جو آج کل مشرف کے لائر بھی ہیں اور بہت مشہور وکیل ہے پاکستان کے احمد رضا قصوری پر کوئی چودہ حملے کروائے گئے ان کو قاتلانہ حملے یا آج بھی اگر احمد رضا قصوری سے آپ کہیں تو وہ اپنی ٹانگ اٹھا کے آپ کو گولیاں دکھائیں گے کہ گولیوں کے نشانات ان کی جسم میں بھی ہیں تو آپ کے لہور میں ہی اسی طرح ان کے والد کی اوپر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا یہ شاید اس وقت گاڑی میں نہیں تھے لیکن ان کے والد اس میں مارے گئے بھٹو کا دور تھا اور بھٹو کے دور میں احمد رضا قصوری کوئی ایف آئی آر بھٹو کے خلاف تو نہیں کٹوا سکتے تھے لیکن اس زمانے میں بھٹو اور فوج کے تعلقات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے الیکشن کے بعد کا جو ہنگامہ ہوا اس میں تعلقات بڑے خراب ہوئے سو جب فوج نے مارشل لو لگایا اس وقت احمد رضا قصوری عدالت میں چلے گئے اور براہ راست ہائی کورٹ میں ٹرائل ہوا اور ہائی کورٹ میں ٹرائل کے نتیجے میں بھٹو کو پھانسی کے سزا ہوئی چونکہ حکومت فوج کی تھی جو فوج ویسی بھٹو کے ساتھ تعلقات خراب تھے ان کے اور بھٹو نے قتل تو کروایا تھا فیڈرل سیکیورٹی فورس کے بہت سارے افسر وعدہ ماف گواہ بن گئے انہوں نے گواہیاں دے دی کہ جی بھٹو نے ہم سے کہا تھا یہ قتل کرنے کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہ پھر عدالت کے ذریعے بھٹو کو سزا موت بعد میں کہتے ہیں ماورہ عدالت قتل تھا ایسی بات نہیں ہے بات زیادہ سے زیادہ بحث اس میں ہو سکتی تھی کہ بھٹو کو عمر قید دی جائے یہ سزا موت دی جائے ورنہ فیض اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بھٹو نے قتل کا حکم دیا تھا اچھا جیتہمی صاحب اگر زلفقہ علی بھٹو کے دور کی بات کی رہے تو اس وقت بھی 1977 میں دھاندلی کا شورت تھا اور زلفقہ علی بھٹو کے سر پر ایک خون کا الزام تھا اور موجودہ حکومت کی بھی صورتحال دیکھی رہے تو دھاندلی کا الزام بھی ایک جگہ موجود ہے اور اب تو لاشے بھی ان کے سر پر آگئی ہیں یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں تاریخ کے پسمنظر میں یہ خطرناک حد تک مماثلت نظر آ رہی ہے بھٹو کے معاملے میں عیوب خان کے معاملے میں اور اب نواز شریف کے معاملے میں ان کے ساتھ سارا وہ کچھ ہو رہا ہے جو بھٹو کے طور پر سمداری تو شہباز شریف فرائد ہوتی ہے آئیے ہم اس پر تفصیل تھوڑی چیز بتا دیں کہ سمیلیریٹیز دیکھیں کیا ہے بات جیسے آپ نے کہی کہ الیکشن کے دھاندلی کا الزام ان پر لگا ہوا ہے ایک پروٹیسٹیول ڈیسو بیڈینس مومنٹ بنی اس بات پر رہی ہے کہ الیکشن میں انہوں دھاندلی کر رہے ہیں کرپٹ حکومت ہے انکومپٹنٹ ہے عمران میٹوں میں الیکشنز کی بھی بات کر رہے ہیں لہذا حکومت کے خلاف ایک ٹیمپو تو بلڈ ہو رہا تھا پھر اس حکومت کے بھی فوج سے تعلقات خراب ہیں جس طرح بھٹو کے فوج سے تعلقات خراب تھے ہر معاملے میں فوج کے ساتھ تصادوں میں ان کا چاہے وہ مشرف کا کیس ہو چاہے وہ جیو کا کیس ہو چاہے وہ نورس وزیرستان آپریشن کا معاملہ ہو چاہے میسنگ پرسنز کی بات ہو چاہے انڈیا سے تعلقات ہو چاہے افغانستان رلیشن کی ہو ازمالی وزیرستان اپریشن پر حکومت اور فوج ایک صفحے پر نہیں ہیں نہیں بلکل بھی نہیں یہ ظاہر بات ہے بلکل کہ فوج نے بلڈوز کیا ہے فوج تو جنوری سن سے کہہ رہی تھی کہ آپ مذاکرات نہ کریں فوج نے جنوری میں مارا ان کو فوج نے فیوری میں مارا ان کو تو فوج کا دماغ تو نہیں خراب ہے کہ جب ان پر حملے کر رہی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہے حکومت سے کہ ہم حملے روک دیتے ہیں آپ پیس ڈیل کیجئے پیس ڈیل تو زبردستی حکومت نے کروائی تھی فوج تو اس کا خفا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کو اب جو آپریشن نورت وزیرستان میں ہوا ہے کراچی اٹیک کے بعد کراچی پر جب حملہ ہوا ہے تو یہ فوج کی جسے کہتے ہیں اخیر ہو گئی تھی بس ہو گئی تھی فوج نے کہا جی بس آپ جو مرضی کریں ہم جا رہے ہیں تو آپریشن کا فیصلہ سیویل حکومت نے نہیں کیا نہیں بالکل بھی نہیں کیا سیویل حکومت کو اون کرنا پڑ گیا کیونکہ اب وہ خود بیبس ہو گئے تھے بیبس ہو گئے تھے قوم کے آگئے بھی بیبس ہو گئے تھے فوج کے آگئے لیکن جو بات ہم آپ سے کر رہے ہیں جو اہم بات کے نوٹ کرنے کی ہے کہ سیاسی اس وقت جو حالات اس وقت بن رہے ہیں کہ حکومت وقت کا فوج سے تصادم ہے حکومت وقت کے خلاف ایک پولٹیکل دسویڈینس سویل دسویڈینس مومنٹ بن رہی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اب لاشیں بھی گرا دی یہ قتل جو چودہ پندرہ قتل انہوں نے لاہور میں کیے ہیں مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں شہباز شریف، نواز شریف، رانہ سنا اللہ یہ ان کے گلے میں فانسی کے پندے بن جائیں گے اس وقت شاید ایف آئی آر نہ کٹ سکے اس وقت یہ ڈراما جوڈیشل کمیشن بنا لیں اس وقت یہ میڈیا پرسپشن مینجمنٹ کر کے کوشش کریں کہ معاملات کو دبا دیا جائے لیکن یہ صدا حکومت نہیں کریں گے ان کے جس طرح فوج سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں جس طریقے سے ملک میں سیول انڈریسٹ اور انار کی ہے اگر آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کی حکومت گرائی جاتی ہے چاہے دہشتگردوں کی وجہ سے گرے یا سیول ڈیسوبیڈینس مومنٹ کی وجہ سے گرے یا فوج یہ فیصلہ کرے کہ اس حکومت کا وقت پورا ہو گیا اس کو تبدیل کر کے اب کوئی دوسری حکومت لانے کی ضرورت ہے ان پر مقدمات بنیں گے یہ لاشیں اب جو گر چکی ہیں ان افراد کوئی زندہ تو نہیں کر سکتے ایک بلنڈر ہو چکا ہے اور ابھی گو کے اس وقت ان حالات میں طاہر القادری صاحب کی جماعت بہت بیک فٹ پہ چلی گئی یعنی ہو یہ سکتا تھا کہ اگر وہ دو تین دن دھرنے دیتے لاہور کی سڑکیں بن کر دیتے ان لاشوں کے اوپر تھوڑی سی شیاست اور کرتے گو کے رانا صنع اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں میرا خیال ہے لاشوں پر سیاست انہوں نے کی نہیں لاشوں پر اگر سیاست کرنا ہوتی تو دو تین دن کے لیے لاہور کو سیل کرنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن کچھ افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے سگنل ملتا ہے طاہر القادری صاحب کو وہاں سے سگنل نہیں ملا جس کے ورہے سے رات گیرہ بجی جنازہ پڑھا دیا گیا دیکھیں یہ باتیں تو ایک ازامشن کی بات ہے یہ بات تو ازامشن ہے لیکن جو فیکٹ آف دا میٹر ہے وہ یہ کہ ان چودہ پندرہ بندوں کا قتل بنتا نہیں تھا یہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں یہ کوئی دہشتگرد نہیں تھے کوئی ٹیرریسٹ نہیں تھے لاہور کے عام شہری مدرسے کے تعلیب انتے ہیں قرآن پڑھنے گئے ہوئے تھے چودہ چودہ سال کے بچے مرے ہیں عورتیں مرے ہیں یہ کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے اور یہ کہنا کہ صاحب اندر سے فائرنگ ہوئی اور ان لوگوں نے مارا یہ سب کو دیکھا ہے سب نے documented proofs ہیں کہ پولیس کی نگرانی میں گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں پولیس کی نگرانی میں سویل لوگ حملے کر رہے ہیں لوگوں کی اوپر جن کو گلو بٹ کا نام دیا گیا یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا so the point is یہ جو کچھ ہو چکا ہے یہ بدترین ریاستی دہشتگردی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کو جو مرضی نام آپ دیں judicial commission جو بنا ہے اس معاملے پر وہ صحیح طور پر inquiry کر پائے دیکھئے پاکستان میں unfortunately اس وقت عدلیہ کی کوئی عزت باقی رہ نہیں گئی ہے آپ اگر صرف میڈیا کے case پر دیکھ لیجے کہ میڈیا میں جس طرح judiciary بھی divided ہے ایک judiciary کا پورا camp ہے جو میڈیا ایک جیو کو support کر رہا ہے ایک camp ہے جو airway کو support کر رہا ہے ایک camp ہے army کو support کر رہا ہے یعنی judiciary کے اندر بھی جس طریقے سے literally کہیں کہ ایک مزاق بن گیا ہے عدل کا تو یہ معاملات ایک ایسے ریاستی اداروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو compromised ہیں جو ملک کے اس وقت جو crisis ملک میں ہے اس کا وزن نہیں اٹھا سکے تو سیدھامی صاحب آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ عدلیہ اور میڈیا کو ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت بے توقیر کیا گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جیو نے پاکستان army کے ڈی جی آئی ایس آئی کو آٹھ گھنٹے بیزت کیا اور بے توقیر کیا تو یہ سادش آئی ایس آئی کی بنائی بھی تو نہیں تھی نہ یہ سادش یوڈیشری کی بنائی بھی تھی تو یہ سادش تو خود میڈیا نے بنائی اپنے آپ کو بے توقیر کرنے کے لیے کس نے روکا تھا جیو کو کس نے روکا تھا پیمرہ کو کس نے روکا تھا حکومت وقت کو کہ آٹھ گھنٹے تک دی جی آئی ایس آئی کو بیزت ہونے نہ دیں روک لیں بیچ میں اگر حکومت وقت تخلی اس طرح آپ مجھے بتائیے اگر نواز شریف کی تصویر چل رہی ہوتی تو کیا پندرہ منٹ سے زیادہ چل سکتی تھی نہیں لیکن چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی بیزت ہو رہا تھا پاک فوج بیزت ہو رہی تھی لہذا حکومت بھی شادی آنے بجا رہی تھی اور میڈیا بھی ماشاءاللہ آپ نے آپ کو خود تک کرنے کے لیے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر صدر کو پاگل تک قرار دے دیا گیا پھر غزرہ آزم کے ہم نے کارٹونز بنتے ہوئے دیکھے ان کا مذاب اڑتے ہوئے دیکھا لیکن اس پر کوئی ریاکشن نہیں ہی ہم وہی آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میڈیا نے کیا یہ سب کچھ میڈیا خود کر رہا تھا تو میڈیا کے خلاف تو کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں ہو رہی تھی یہ میڈیا خود ایرگنس آف پاور جیسے ہم کہتے ہیں اپنی طاقت کے تکبر میں اپنے نشے میں اتنا اندھا گونگا اور بہرہ ہو چکا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اب اس کا دماغ ٹھیک ہو رہا ہے تھوڑا سا اب اس کے دماغ ٹھیک آنے لگایا جا رہا ہے یہی ہوتا ہے حکمرانوں کے ساتھ بھی کہ جب ایرگنس آف پاور اتنی ہوتی ہے بھٹو کوئی کہیں میری کرسی کوئی نہیں ہلا سکتا ایوب خان کو تھا میں فوجی ڈکٹیٹر ہوں نواز شریف کو یہ ہے کہ میں خادم آلہ ہوں منڈیٹ لے کر آیا ہوں ان کا پچھلا منڈیٹ بھی ان کے حلق میں علج گیا تھا جا کے اور اس دفعہ بھی یہ جو انہوں نے اس وقت ارس کیا نا بات آپ کو کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شاہ نے جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو سب سے پہلے اقلیں ماری جاتی ہیں ان کی اقلیں ماری گئیں ورنہ اس وقت ان کو ضرورت تھی فوج کی اگر فوج ساتھوں حکومتیں وقت کی تو اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت کوئی دہشتگرد حکومتیں نہیں ہلا سکتا اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حکومت انسٹیبل ہے آپ کو پتا ہے کہ قوم ویسے بجلی پانی گیس کے بہران پر سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے آپ کو پتا ہے کہ دہشتگردی ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کو فوج کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کیا ضرورت ہے زید حمزہ فوج کو راضی کرنے کے لیے حکومت کو مزید کیا کرنا ہوگا نورتھ وزیرستان آپریشن میں حکومت نے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا اور جیو کی بندش کے لیے بھی پیمرہ میں چلے گئے اور اب جب اس کی بندش کی تاریخ مکمل ہونے کو ہے ایک بار پھٹ سے انہوں نے پیٹیشن فائل کر دی ہے یہ سزا ذرا کم تھی اس کو سزا کو بڑھایا جائے بات سمپل ہم آپ کو بتا دیں کہ فوج کو راضی کرنے کے لیے حکومت کو تین کام کرنے ہیں سمپل بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کوئی کمپلیکیٹڈ اردو نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں ہم بہت صاف زبان میں بات کرتے ہیں کسی کو ابحام نہیں رہ جاتا یہاں مشرف کے معاملے پہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا سمپل سی بات ہے اگر سندھ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی کہ مل سے باہر چلا جائے کیونکہ فوج کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے اس بات کا کسی صورت میں فوج مشرف کا ٹرائل نہیں ہونے دے گی اور یہ بننا چاہ رہے ہیں اردوگان اردوگان جیسی نہ شکل ہے نہ ویسی طاقت ہے ان کو شوق ہو گیا اردوگان بننے کا جہاں اس نے دو آرمی چیف ابھی لٹکا آئے ہیں وہاں پہ جا کے ایٹی میں کھو کیا تھا انہوں نے اور کئی سو آرمی فوجی اندر ڈالے ہوئے ہیں عمر قید ہوئی ہے اور اردوگان نے یہ کام کیا ہے بارہ سال کی پرفارمنس کے بعد جب وہ ترکی کی اکانومی کو بیس ارب ڈالر سے ایک سو بیس ارب ڈالر پہ لے گیا جب اس نے ترکی کو دنیا کی ایک میجر فیف لارجس اکانومی میں تبدیل کر دیا اس وقت اس میں اتنی طاقت آئی جب پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی تھی کہ وہ فوج کے پرانے جنرلوں کے ٹھکائی کر سکے ان کی تو شکل ہی ویسی نہیں ہے تو مرددہ صورتحال میں صرف مشرف بون آف کنٹینشن نہیں ہم آپ کو بتا رہی ہے پہلا پوائنٹ ہم نے بتایا ہے مشرف کا کیس سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں دوسرا کیس جیو کا ہے جیو کے معاملے پہ آپ تکر دیکھیں تو یہ حکومت نے جیو کے خلاف کیس فائل نہیں کیا آئیس آئی اور آرمی نے منسٹری اور ڈیفنس کے ذریعے فائل کیا پہلے بھی حکومت انفرمیشن منسٹری منسٹری اور ڈیفنس کے خلاف کھڑی تھی آپ کے انفرمیشن منسٹری نہیں کہا تھا کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں نواز شریف تازیت کرنے گیا ہے حامد میر کے پاس ایک لفظ نہیں بولا کہ آٹھ گھنٹے تک تم لوگوں نے ڈی جی آئیس آئی کو بیزت کیوں کیا پھر انہی کے وزیر دفاع ہیں اپلیکیشن بھی تو فائل کیجئے ہو کے خلاف تو اس وزیر دفاع کو تو اس سے پہلے آرمی تنہ بیزت کر چکی تھی تو اس کی شکل ہی نہیں تھی کہ آرمی کے خلاف کوئی بات کرتا خواج آسف پہ خلاف تو جی ایس کیوں سے بیان نکلا تھا اس کی کیا جرتی کہ وہ انکار کرتا وزیر دفاع آرمی چیف کے سبورڈینیٹ تو نہیں ہے دیکھیں سبورڈینیٹ اس کو چھوڑ دیں آپ کہ پاکستان میں قانون کیا کہتا ہے سبورڈینیشن کی بات چھوڑ دیں پاکستان میں ماشاءاللہ سب کو جنڈا کرتا ہے اور سب کو پتا ہے وزیراعظم خود بھی آرمی چیف سے خوف کھاتا ہے جب ہی تو جب آرمی چیف کو آرمی چیف کو آرمی چیف کو آرمی چیف کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت پرائم منسٹر نے جو اپنے پتے کھیلنے کی کوشش کی تھی ہمیشہ ہی بلنڈر کر جاتے ہیں یہ چاہے آصف نواز ہو یا کاکڑ ہو یا اس کے بعد جہانگیر کرامت ہو یا مشرف ہو یا راہیل ہو ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سلیسہ ہی آرمی چیف اپنی پسند کا سلیٹ کر سکے سارے آرمی چیف آخر میں پاکستانی نکلتے ہیں یہ اپنے خیال میں اپنا مزاتی ملازم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ تو نہیں ملے گئے ان کو جمہوریت صرف سراب ہے اصل طاقت جی ایش کیو کے پاس ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اہم ہے نہ جی ایش کیو اہم ہے نہ جمہوریت اہم ہے نہ نواز شریف اہم ہے نہ میں اور آپ اہم ہے اللہ اس کے رسول کا دین اہم ہے اور پاکستان کی ریاست اہم ہے اگر یہ جمہوریت ڈیلیور کرے جس طریقے سے ٹرکی میں ان کے ڈیموکرسی ڈیلیور کر رہی ہے تو پھر کس کو کیا پڑی ہے کس کو کیا پڑی ہے پھر طاہر القاضی کیسے اس کے خلاف ایک تحریک چلا سکتے ہیں امریکنٹ نے بلینز ڈالر خرچ کیے اردوگان کی حکومت کو گرانے کے لیے وہاں پہ انہوں نے آرمینینز کے ذریعے وہاں پہ انہوں نے سیکلرز کے ذریعے وہاں انہوں نے کردوں کے ذریعے وہاں انہوں نے فری سیرین آرمی کے ذریعے کیا کچھ نہیں کر دیا اردوگان کے خلاف بغاوت برپا کروانے کے لیے وہ ایک لاکھ لوگوں کا جلوس نکالتے تھے اردوگان کے خلاف اردوگان دس لاکھ کو جلوس نکالتا تھا اپنی حمایت میں تو زیاد حامید صاحب پاکستانی ریاست کو ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں بریک کے بعد دیویٹ وید زیاد حامید میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جاننے سے پہلے زیاد حامید صاحب کا یہ گہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور فوج کے درمیان کشید کی برقرار ہے لیکن زیاد حامید صاحب جس طرح سے بریک پہ جاننے سے پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ نورت وزیرستان آپریشن پر حکومت اور فوج میں موجودہ صورتحال میں تو ہم آنگی پائی جا رہی ہے جیو کے معاملے پر بھی حکومت وہی کچھ کر رہی ہے جو فوج چاہتی ہے پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور فوج کے درمیان کشید کی ہے دیکھیں میں نے ایس کیا نا آپ کو کہ ابھی ہم نے بات مکمل نہیں کی تھی پہلا معاملہ تو مشرف کا ہے وہ تو بلکل کلیر کٹ ہے کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے جانے کی اجازت دے دی تھی تو ہم نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ حکومت وقت کے لیے کے انتہان وہ خاموشی سے بیٹھ جائے کہہ جیے عدالت نے اجازت دی ہے ہمارے اوپر کوئی گند نہیں اچھلے گی بندہ باہر چلا جائے فوج کمفٹیبل ہو جائے گی لیکن انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اس کے خلاف اپیل کر دی اگین فوج کے لیے کرایسس کھڑا کر دیا دوسرا مشرف کے معاملے میں بھی حکومت کسی صورت میں بھی فوج کے ساتھ نہیں ہے پرائم منسٹر اوپنلی ڈیکلیئر کر چکے ہیں انفرمیشن منسٹر ڈیکلیئر کر چکے ہیں اور ڈیفنس منسٹر کی سچی بات ہے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ تو فوج نے اس کو دباؤ ڈال کے یہ ریفرنس اس کا فائل کروایا ہے اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے نورس وزیرستان آپریشن کا کہا کہ یہاں چھ مہینے سے فوج دباؤ ڈال رہی تھی حکومت وقت پر کہ آپریشن کیجئے اور یہ انکار کر رہے تھے بلاخر ائرپورٹ کے اٹیک کے بعد فوج خود ہی اندر چلی گئی لیکن اب ہوگا کیا حکومت بہت سخت نرویس ہے اس بات کی اوپر کہ ملک کے اندر بیک لیش آئے گا ظاہر دہشتگردی سے یہ خوفزدہ ہیں کیونکہ جس قسم کے پولٹیکل آنریسٹ ویسی بنا ہوا پس مزید دہشتگردی برداشت نہیں کر سکتے ان کو حکومت وقت کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا عدالتوں کے ذریعے تو دہشتگردوں کو سزا دے نہیں سکتے یہ تو اس کے لیے جو تیسرا دباؤ فوج ان کی اوپر ڈال رہی ہے فوج ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ فوجی عدالتیں بنانے دیں کیونکہ جب ہم جنگ کر رہے ہیں اور یہ جنگ اگر بارڈر سے نکل کر شہروں میں آ جاتی ہے تو جنگ تو فوج نہیں کر رہی ہے لڑنا تو کمانڈوز نہیں لڑنا جا کے ائرپورٹ کی اوپر تو جب فوج پکڑتی ہیں دہشتگردوں کو تو آپ یہ فوج پر دباؤ کیوں ڈالتے ہیں اس کو ایسے چوکے حوالے کر دو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کے نتیجے میں دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے ملک میں کیونکہ دہشتگردوں کو سزا نہیں ہے تیسرا کام حکومت وقت جو کرنا ہے کہ فوج کو اجازت دینی ہے کہ آپ فوجی عدالتیں بنائیں اور آپ وار ایمرجنسی ڈیکلیئر کریں کہ جو دہشتگرد پکڑا جائے گا آرمی ایکٹ کے تحت اس کا کوٹ مارشل فوج کرے گی اور فوج سزا سنائے گی اور ہم فوج پر اعتبار کرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوج کو طاقتور نہیں کرنا چاہتے یہ خوف زدہ ہیں اتنے انڈر کانٹرڈنٹ ہے کیونکہ جو نروسنس ہے جو ان کی ٹینشن ہے جو فرکشن ہے جو نفرت ہے فوج سے ان کو اس میں یہ فوج کو طاقتور نہیں کرنا چاہتے کہ فوج کریڈٹ لے جائے گی ملک میں امن قائم کرنے کا مسئلہ تو کریڈٹس کا ہے اب اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ یہ فوج کو فوجی عدالتیں نہیں بنانے دے رہے ورنہ ان کو کس نے روکا ہے اب جو ان کے اپنے ہاتھ میں اختیار ہے کہ سزائے موت کی پابندی ختم کریں اور دہشتگردوں کو سزائے موت دیں وہ یہ بھی نہیں کر رہے چونکہ بزدل ہیں کیونکہ ان کو تھرٹ کیا ہوا ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ فوج سے خوفزدہ اسی بات پہ تھے کہ جی ملک میں ریاکشن آئے گا تو کیا کریں گے آپ ہمیں گیرنٹی دیں کہ ریاکشن نہیں آئے گا فوج نے کہا جی ریاکشن تو آئے گا کیونکہ جب ایک دفعہ کینسر کو آپ آپ اپریٹ کر کے نکالتے ہیں تو کینسر جسم سے ختم نہیں ہوتا پھر آپ کو کیمیو تیرپی کرتے ہیں اپریشن کے بارے میں تفصیلی جائزہ ہم کل کے پروگرام میں لیں گے اپنے بیسیکی شروع کی طرف واپس آتے ہیں تاہرالقادری کی اب حکمت عملی کیا ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ تاہرالقادری صاحب اور ان کی جماعت اس قسم کی دہشتگردی فیس کرنے کے عادی نہیں تھے یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے ان کے لیے بھی ایک شوق تھا کیونکہ یہ بڑے معذب اور شریف لوگ تھے انہوں نے آج تک جتنے پروٹیسٹ نکالیں پروٹیسٹ کی ہیں اس کے اندر کوئی دہشتگردی کوئی پتھراؤ کوئی لڑائی کوئی کلیش اس قسم کا کوئی معاملہ انہوں نے کیا نہیں ان کے پاس بیکگراؤنڈ نہیں ہے پولٹیکل وائلنس کا جس طرح امکیوم ہے وہ مشہور ہے دہشتگردی میں وہ جو معاملہ ہوتا ہے دس پندرہ لاشیں تو وہ عام گراتے ہیں ان کے بھی مرتے ہیں یہ دوسروں کے مارتے ہیں تارالقادری صاحب کی جماعت نے ایک بہت بڑا مشن اپنے سر لے لیا مگر اس کے لیے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حکومت وقت اتنی سختی کرے گی قادری صاحب نے مشن لے لیا یا ان کو مشن دے دیا ٹھیک ہے وہ اگین جیسے ہم نے کہا کہ وہ ایک بات کی بحث ہے وہ آپ کہی کہ شیخ رشید کو کس نے یہ مشن دیا عمران خان کو کس نے یہ مشن دیا آپ کہی یہ چودری شجاعت کو کس نے یہ مشن دیا باس کا اپنا ویسٹڈ انٹریسٹ ہوگا that is immaterial what matters is کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں موجود establishment جو حکومت وقت پاکستان میں حکومت کر رہی ہے وہ respond or react کیسے کرتی ہے اگر وہ panic میں آ جائے جیسے کہ یہ panic میں آ کے انہوں نے bottle town میں مارے تو جیسے ہم نے ارس کیا کہ اب یہ ان کے control میں نہیں ہے اس کے consequences شدید ہوں گے بے شک اس وقت تحرالقادری صاحب کی movement ذرا دبی بھی لگ رہی ہے ڈری بھی لگ رہی ہے گھبرا گئے ہیں انہوں نے back foot پہ گئے ہیں یہ ورنہ جیسے ہم نے کہا تین چار دن لاہور سیل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی انہوں نے نہیں کیا مگر آنے والے وقتوں میں اگر اسی طریقے سے کیونکہ اب رمضان دس دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا رمضان کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑی serious political movement ان کے خلاف build ہوگی اب grand alliance بن جائے گا جس میں خان صاحب اور شیخ رشید صاحب سپورٹ کر رہے ہوں گے تحرال قادری کو دیکھیں حکومت وقت نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی اور جو اندھن چاہیے تھا جو fuel چاہیے تھا ایک grand alliance بننے کے لیے وہ provide ہو گیا مQM بھی join کرے گی that entirely depends چونکہ مQM پاکستان کی سب سے بڑی opportunist party ہے فضل الرحمن کے بعد فضل الرحمن تو سب سے بڑے opportunist ہیں یعنی انہوں نے جیسی دیکھا حکومت وقت مزور ہے تو چار وزیر اپنے فوراں داخل کروا دی حکومت سے blackmail کر کے وہ صاحب حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ وہ تو تو جتنی opportunist MQM ہے وہ MQM ہر ایک کو دھوکہ دیتی ہے کسی کے ساتھ نہیں وہ اپنے western interest دیکھے گی اور اگر حکومت وقت نے اس کو rate اچھے لگا دی ہے تو وہ ان کو چھوڑ دیں گے اگر حکومت وقت rate نہ لگا سکی تو MQM کی ایک strategy ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ وہ blackmailing power آخری حد تک لے کر جاتے ہیں اور اس پہلے بھی جس طرح یہ کر چکے ہیں تاہرالقادری کے ساتھ بھی عمران کے ساتھ وہاں آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ چلیں گے اور جب آخر میں دھرنے کی بات آتی ہے تو بھی draw کر جاتے آخری second پر اور rate اچھے لگوا لے مولانا فضل الرحمن اور جماعت اسلامی کہاں کھڑے ہوں گے دیکھیں ہم نے عرض کیا نا آپ کو کہ مولانا فضل الرحمن تو اقتدار سے دور نہیں رہ سکتے وہ تو اقتدار کے ساتھ ہی رہے ہیں ابھی نورت وزیرستان آپریشن کے معاملے پر انہوں نے حکومت کی مخالفت کی ہے وہ ان کو مجبوراں کرنی پڑی کیونکہ وہ جس مسلح سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھل کے کبھی آپریشن کی حمایت کر نہیں سکتے ورنہ مار دیے جائیں گے تو وہ ان کی مجبوری ہے ورنہ جہاں تک حکومت وقت تعلق ہے تو وہ نیچے نیچے نیگوشیڈ بھی کر رہے تھے کہ بھی نہیں وزارتیں بھی رکھنی چاہیئے اور وزارتیں مل گئیں ان کو تو بات ہم جو بات کر رہے ہیں پریز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ایکچول پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اب حکومت وقت اپنے لیے ایک ایسی مشکلات پیدا کر چکی ہے اس سے نکلنے کا اس کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے ٹیمپریری اس کو پینڈ کر سکتی ہے ہولڈ کر سکتی ہے لیکن اس سے بچ نہیں سکتی نواز شریف شہباز شریف رانہ سنا اللہ کم از کم ان کے گلے میں تو فانسیہ میں لٹکتی نظر آتی ہے بھٹو کا انجام ان کو یاد رکھنا چاہیے مقافات عمل بڑی سخت چیز ہوتی ہے آج اقتدار کے نشے میں جو ظلم انہوں نے کیا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور جس طرح احمد رضا قصوری ایک آدمی تھا جو کھڑا ہو گیا پوری دنیا کا پریشر تھا احمد رضا قصوری پر اس کے اوپر غذافی نے تو مصر سے تو لیبیا سے تو شام سے تو عراق سے نہ جانے کتنی حکومتوں نے دباؤ ڈالا احمد رضا قصوری پر کیونکہ زیا نے کہا کہ یہ احمد رضا قصوری ان کا بیٹا ہے اس کا کیس فائل ہے اس کو رازی کر لیں اگر اگر یہ کیس ان کے گلے پڑ جاتا ہے تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا پاکستان کا اس سے تعلق تو نہیں ہے یہ کوئی پاکستان یہ انڈیسپنسبل تو نہیں ہے عوام کے منتخب نمائندے ہیں بھٹو بھی تو تھا کیا پر پڑ گیا بات یہ ہے کہ دیکھئے پاکستان سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کے ریاست کو مقدس قرار دیا ہے اس مدینہ سانی کو اس پاکستان کے لیے صفائی ضرور ہو جائے گی اچھا ہو جائے گا پاکستان پاکستان کو نقصان کوئی نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ان کے اپنے مقافات عمل ہوگا جو یہ کر رہے ہیں آج آج متقبر رہی ہے آج بڑی حکومت ان کے پاس ہے پولیس والوں نے پولیس والوں نے ٹیلی ویژن پر آکر مباشر لقمان کے پروگرام میں کئی پولیس والوں نے ٹی وی پر آکر کہہ دیا ہے کہ ہم ایکسٹر جوڈیشل کلنگز میں انوالڈ ہیں شہباز شریف کی جو پشلی حکومت تھی آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی ان پر مقدمے بنے تھے ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ایکسٹر جوڈیشل کلنگز کے یہ کرواتے رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ہے ایکسٹر جوڈیشل کلنگز اب ٹی وی پر آکر اگر کوئی پولیس والا کہہ رہا ہے کہ ہم ایکسٹر جوڈیشل کلنگز کرواتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں تو اس کے بعد کسی کو تو نوٹس لینا چاہیے موشیل لکمان کا پروگرام عدالت تو نہیں ہے یہ تو پھر نوٹس عدالت کو لینا چاہیے عدالت ہی کو لینا چاہیے لیکن کسی کو تو لینا چاہیے اسی طرح واقعہ شروع ہوا تھا بھٹو کے معاملے پہ بھی کہ اس کے جو فیڈل سیکیورٹی فورس کے لوگ تھے انہوں نے آکے اقبال جرم کر لیا تھا کہ ہاں جی ہم سے ماورائے عدالت قتل کروائے گئے ہیں اور ہم نے ہی حملہ کیا تھا ہم سے کروائے گیا تھا ہماری فیڈل سیکیورٹی فورس سے اور وہی چیز پھر اس کے گلے میں پھندہ بن گئی حکومت کے لیے وے اوٹ کیا ہے دیکھیں اس وقت تو بڑی مشکل صورتحال ہے حکومت کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ سنسیر ایڈوائیس ہم اس حکومت کو دیں گے گو کہ میرا کوئی شوق نہیں ہے اس حکومت کو بچانے کا یہ عذاب ہے ملک کے لیے جس طرح مردی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت میں سیویل دیسویڈینس مومنٹ رائٹ آف پروٹیسٹ کونسٹیوشن دیتا ہے آپ کو اور کونسٹیوشن آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ حکومت وقت جو اوٹ جو اہد آپ لیتے ہیں پاکستان کی عزت رابرو اور جان و مال کے دفاع کا کہ آپ خیانت نہیں کریں گے آپ پاکستان کی حفاظت کریں گے اگر حکومت وقت اس کو پامال کرتی ہے تو پھر کونسٹیوشن جب حکومت پامال کر سکتی ہے تو پھر سیویڈیس مومنٹ بھی ہو سکتی ہے پھر فوج بھی پامال کر سکتی ہے پھر یہ تو نہیں ہے کہ صاحب آپ صرف حکومت وقت جو ہے وہ پامال کریں باقی کوئی آئین نہ توڑیں اس قسم کی حماقت اور جہالت ریال ورلڈ میں نہیں ہوتی ریال ورلڈ میں پھر وہ ہوتا ہے جس کو مقافات عمل آپ کہتے ہیں لیکن حکومت وقت اگر بچنا چاہتی ہے اس کو فوج کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا کیونکہ فوج کے بغیر یہ نہیں بچ سکتے اور بھٹو نے جو حماقت کی تھی جب وہ کہا تھا جنرل زیاک اس نے کہا تھا بڑے سخت متقبرانہ جملہ جنرل زیاک اس نے کہا کہ ان کی موچوں سے میں اپنے جوتے کے تصمے بناوں گا اس قسم کی بات جب آپ فوج کے بارے میں کرتے ہیں تو فوج کوئی بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتی نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایک دونوں کے درمیان ایک اتنی انٹیگریزم اتنی سختی تھی کہ جب بھٹو کا تختہ الٹا گیا تو فوج نے پھر ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی فوج نے فانسی نہیں دی بھٹو کو عدالت نے دیئے سپریم کورٹ نے دیئے گیارہ ججز نے دیئے آپ ان کو پکڑنے جا کے وے اٹ یہی کہا کہ فوج کو ساتھ ملائیں فوج کو ساتھ ملانے سے آپ کی مراد کیا ہے کس طرح سے فوج کو ساتھ ملائیں ہم نے آپ کو تین باتیں بتائی ہیں بینچ مارک ہم نے دے دی ہیں مشرف کے معاملے پر بقواس بند کریں اس کو باہر جانے دیں جیو کو پرمنٹ سیل کر دیں جیسے آرمی کہہ رہی ہے مشرف کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے نہیں دیکھیں عدالت یہاں کوئی بھی نہیں ہے یہاں سب کوئی شہباز شریف ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ججزوں کو کس طرح خریدتے ہیں سپریم کورٹ پر یہ حملے کس طرح کرتے ہیں سجاد علی شاہ کے دور میں انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا تھا we know their background عدالتوں کو پھر تعلی لگا دیا جائیں ان کے دور میں تو لگائی دیں کوئی انصاف مل رہا آپ کو کہیں سے اس سے پہلے افتخار چودری کے دور میں کوئی انصاف تھا سچی بات اگر مجھ سے پوچھیں تو عربوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں عدالتوں پر بند کر دیں سارا معاملہ جا فوج کے حوالے کریں یا طالبان کو دے دیں تو فیصلہ پھر ہمیں طالبان کی عدالت میں کرنا ہوگا آپ کے تو ٹیلی ویژن پر اس دن کہا ہے کسی صاحب نے کہ کراچی کے جو انڈسٹریل ڈسپیوٹس ہیں کراچی میں ہونے والے انڈسٹریل ڈسپیوٹس وزرستان میں تیہ ہو رہے ہیں چونکہ عدالتوں میں لوگ نہیں جاتے یعنی مشرف کا فیصلہ ملہ فضل اللہ کریں باپ دے دیں کیونکہ اگر آپ عدالتیں نہیں کر رہے ہیں تو پھر کوئی تو کرے گا پاکستان کے اندر اگر پہلی بغاوت برپا جو ہوئی تھی آپ یو شوٹ ریالائز ہے سوات میں جو پہلی بغاوت برپا ہوئی تھی وہ حکومت کے خلاف نہیں تھی وہ فوج کے خلاف نہیں تھی وہ عدالتی نظام کے خلاف تھی ملہ فضل اللہ نے سوات پہ قبضہ کیا تھا اس وجہ سے قبضہ کیا تھا کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تو میں انصاف دیتا ہوں عدالتیں انصاف نہیں دے رہی چالیس چالیس سال پرانے مقدمے اس نے دو دو دن میں حل کرنے شروع کر دیئے تھے لوگوں نے کہا طالبان اچھے ہیں بغاوت شروع اس لیے ہوئی تھی کہ ملک میں عدل نہیں تھا آج ملک میں جو انار کی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ملک میں عدل نہیں ہے اور یہی بات ہم آپ کو پھر کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں جو سناریو بڑا کلیرلی بیلڈ ہو رہا ہے کہ فوج اس وقت وزیرستان میں انوالڈ ہے فوج اس وقت مزید کسی جگہ دخل نہیں دینا چاہتی اس کا فوکس وزیرستان ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی پشت کی اوپر بار بار اس کو ایریٹیٹ کیا جائے تنگ کیا جائے مشرف کا معاملہ ہے جیو کا معاملہ ہے سیویل ڈیسویڈینس موومنٹ ہے پروٹیس موومنٹ ہیں حکومت اور عوام کے درمیانے کہ سادوں میں پتھرا ہوئے لڑائیاں یہ فوج کو ڈسٹرپ کرتا ہے معاملہ وہ فوکس رہنا چاہتے ہیں پہلے وزیرستان میں اور پھر انڈیا کی طرف مگر حکومت وقت اگر اسی طرح چلتی رہی تو تین طریقوں سے یہ گرائی جائے گی یا دہشتگردی سے گرائی جائے گی یا سیویل ڈیسویڈینس موومنٹ سے گرائی جائے گی یا دونوں اگر جمع ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ کہ پھر فوج مجبور ہو جائے گی اس کی حکومت کو حکومت کو ریموف کرنے میں لیکن پھر ریموف کر کے کیا کرے گی ایک وہ آپشن اس کے بعد آتا ہے اس طرف ڈسکس کرنے سے پہلے ان تینوں آپشن پر ہم غور کرتے ہیں دہشتگردی حکومت کو کیسے گرائے گی دہشتگردوں کے خلاف تو ہمارا آپریشن جاری ہے دیکھیں بات یہ کراچی ائرپورٹ پر جس طرح حملہ ہوا ہے یہ بڑا سیریس حملہ تھا اس قسم کے اگر دو چار حملے اور ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان کے کسی سٹیٹیجک ایسٹ پر حملے ہوتے ہیں پاکستان کا وزیراعظم مارا جاتا ہے کوئی جہاز گرایا چلا جاتا ہے آخر پاکستان کا پریزیڈنٹ پہلے گرایا گیا تھا جنرل زیاؤلق اور انتیس فوجی افسروں کو جہاز گرا دیا گیا تھا بات یہ ہے کہ دہشتگردی کسی بھی لیول کی کسی بھی لمحے کہیں بھی ہو سکتی ہے اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کرتا ہے جی ایچ کیو پر جو حملہ ہوا کامرہ ائر بیس پر ہوا مہران ائر بیس پر ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا بھی کوئی حملہ پاکستان میں ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں جس طرح ہم نے کہا جنرل زیاؤلق کا پلین کریش ہونا جس میں انتیس فوجی افسر بی جی آئی سائی پریزیڈنٹ آف پاکستان آرمی چیف آف پاکستان اس سارے مارے چلے گئے اس کے نتیجے میں تو عمریت گئی جمہوریت آئی وہ تو چونکہ سی آئی اے اور موساد کا پلین تھا وہ تو ایک ٹیوریزم ایکٹ آف وار تھا جو کروایا گیا جنرل زیاؤلق رستے سے ہٹا کے جمہوریت لانی تھی مگر اس طرح کے دہشتگردی کے واقعات اس وقت جو ہو رہے ہیں نون سٹیٹ وائلنٹ ایکٹرز کی طرف سے جو تحریک طالبان ہے بی ایل اے ہے اس طرح کے واقعات کسی بھی لمحے ہو سکتے ہیں کسی بھی لیول پر ہو سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کونسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہ وائل کارڈز ہوتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر کا جہاز گرا دیا جائے اس کے اندر اس کے منسٹرز مارے جائیں پارلیمنٹ پر حملہ ہو جائے آپ کے سو ڈیڑ سو ایم ایز ایم پی ایز مارے جائیں اینی ٹنک ہے نا انڈین پارلیمنٹ پر جو بھی تھا حملہ ہوا نا آپ کی دنیا میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں زیادہ ہمیں سب انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہوا لیکن انڈین گورنمنٹ نہیں گئی اگر پاکستان کی پارلیمنٹ پر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ عظیم ہم یہی بات کر رہے ہیں انڈین پارلیمنٹ میں تو چار مالی مارے گئے تھے ہم بات کر رہے ہیں دیکھو کونسیکوینسز یہ وائل کارڈز ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اس طریقے سے یہ ہوگا جیسے ہو رہا ہے یہ وائل کارڈز ہیں کوئی کلکولیٹ نہیں کر سکتا ہمارا بہران ایر بیس پر حملہ ہوا ہمارے دس بار عرب کی جہاز تباہ ہوئے کامرہ پر ہوا ہمارے دس بار عرب کی جہاز تباہ ہوئے یہ ایسٹ تھے ہمارے فیزیکل ایسٹ تھے اس کا نقصان قوم برداشت کر گئی لیکن اگر کوئی حکمران مارے جاتے ہیں چیف جسٹس مارا جاتا ہے پاکستان کے ادلیہ کے ججز ہوسٹیج بن جاتے ہیں دشمنوں کا تو یہی مقصد ہے اس وقت بھی جہاز اغوا کرنا چاہتے تھے کراچی میں اگر سیول ڈیس اویڈینس ہوتی ہے دوسرا سیول ڈیس اویڈینس ہے اس کے پیچھے دیکھیں پہلی بات آپ کے فرنٹ پہ تو وہی لوگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو خان صاحب ہیں قادری صاحب ہیں شیف رشید ہیں اور یہ اگین سناریو آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آتا ہے کہ ان کے پولیٹیکل انٹریسٹ آپس میں کنورج کہاں کرتے ہیں حکومت وقت سے ان کی نفرت کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کتنا بڑا الائنس بنا سکتے ہیں کتنے لوگ سڑکوں پہ لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر اسلام آباد میں لاکھ دیڑھ لاک بندہ لانا ان لوگ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے اور ان تمام سیاسی جماعتوں کی اربن فوٹنگ تو ہے اتنی تو ہے لاکھ دیڑھ لاک بندہ اسلام آباد میں اگر یہ لے آتے ہیں تو پچھلی دفعہ چالیس پچاس ہزار لائے تھے تو حکومت فال ہونے کے قریب آگئی تھی لاکھ دیڑھ لاک بندہ ہی ساری سیاسی جماعتیں مل جائیں نواز شریف کی حکومت اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ یہ سسٹین کر سکے خاص طور پر اس وقت جب کلیرلی نواز شریف کی حکومت کے اندر بڑی لیول پہ ٹوٹ ٹھوٹ نظر آ رہی ہے آپ کو چوزی نسار ایک کیمپ میں نظر آ رہے ہیں بڑے سٹیٹمنٹ ان کے پرو آرمی بھی رہے ہیں نواز شریف کے کچھ خبریں بھی ہم سن رہے ہیں کہ بڑے بڑے اہم اجلاسوں میں وہ شامل بھی نہیں ہو رہے ہیں کیا اختلافات ہیں ان کے یا نہیں ہیں مگر یہ بات تو بالکل تیہ ہے کہ نواز شریف کے اپنے منسٹرز آپ کو دو کیمپوں میں نظر آتے ہیں آپ کو ایک کیمپ جو ہے وہ پرو آرمی نظر آ رہا ہے اور ایک کیمپ انٹی آرمی نظر آ رہا ہے تو سیویل ڈیسیویڈینس مومنٹ کے پروبیلیٹی بہت ہائی ہے خاص طور پر اس وقت کہ اگر اتنی ہیوی ہینڈیڈ یہ استعمال کریں ہر چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر بیریئر ہٹانے پہ یہ پندرہ بندے قتل کر سکتے ہیں تو دی آر پروائیڈنگ فیول فور امیہ ماسیو سیویل ڈیسیویڈینس مومنٹ اور تیسرا جیسے ہم نے کہا کہ اگین ہم بھٹو کی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ بھٹو نے الیکشن کی دھاندلی کا الزام تھا اور پورے پاکستان میں پاکستان نیشنل الائنس کی ایک تحریک چل رہی تھی بھٹو پہلے تو پولیس استعمال کرتا رہا تحریک رکی نہیں پھر اس نے فیڈل سیکیورٹی فورس ڈیپلائی کی بڑے شرمناک طریقے استعمال کیے لوگوں کو ٹرش کرنے کے اس نے بھی تحریک نہیں رکی آخر میں بھٹو نے فوج بلائی اور فوج بلائ کر فوج سے کہا کہ مظاہرین پر گولی چلاو لاہور میں ایک دن میں چار برگیڈیز نے ریزائن کر دیا استیفہ دے دیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے فوج میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا اور آرمی نے ٹیک آور کیا مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مدودہ حکومت اگر جاتی ہے غیر آئینی طریقے سے تو پاکستان کو کس قدر نقصان ہو سکتا ہے اور آئینی طریقے سے حکومت کو گھر بیجنے کے طریقے کیا ہیں اور کیا وہ سیاسی جماعتیں جو حکومت مخالف ہیں وہ آئینی طریقہ استعمال کریں گی یا پھر کسی غیر آئینی طریقے کو سپورٹ کرنے کی تیاری کا رہی ہے بریک کے بعد دی ڈی بیٹ وزید حامید بینکوار پھر صاحب بہت خوش آمدیت کہتے ہیں حضرت حامید صاحب حکومت سے غلطی تو ہو گئی ہے گرینڈ آلائینس بھی واضح طور پر اب ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ گرینڈ آلائینس حکومت کو کس اندار سے گرائے گا کوئی غیر آئینی طریقہ استعمال ہوگا یا پھر کوئی آئینی طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا آئین انسانوں کا لکھا آئین ہے یہ اللہ رسول کا آئین تو نہیں ہے کچھ قوانین کچھ ہیں کچھ وکیل بیٹ گئے انہوں نے کچھ سیاستدانوں کو جمع کیا یا رہا ہم بنا لیتے ہیں گزارہ کرتے ہیں کام چلاتے ہیں اپنا تو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر پاکستان کے ہر دور کے مسائل موجود ہوں جو آزاد قومیں ہوتی ہیں ان کے آئین لکھے ہوئے نہیں ہوتے انگلنڈ جس کی آپ کاپی کرتے ہیں سب سے بڑی ڈیموکرسی جس کو آپ کہتے ہیں انگلنڈ کے پاس لکھاوا آئین نہیں ہے یہ تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کبھی بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ کوئی قرآن و سنت تو نہیں ہے یہ تو آپ کے اپنے لکھے ہوئے معاملات ہیں تو پاکستان کے آئین میں حکومت گرانے کا کوئی آئین یا طریقہ نہیں دیا ہوا ہے جب ملک کے اندر ایک سویل ڈیسویڈینس مومنٹ شروع ہوتی ہے جب اتنا زیادہ اختلاف پیدا ہو جائے حکومت وقت میں اور قوم میں اور قوم بغاوت کر جائے حکومت کے وقت کے خلاف تو پاکستان کا آئین اس کا جواب نہیں دیتا مٹم الیکشن کا راستہ تو ہے لیکن مٹم الیکشن کے لئے بھی کوئی حکومت کو ڈیزولف تو کرے گا نا حکومت کو ڈیزولف کرنے کا پہلے صدر ڈیزولف کر دیا کرتا ہے صدر سے آپ نے طاقتیں لے لیں اب تو یہ والا صدر جو ہے یہ تو فجے کی طرح ہے جس کے تہر کے بار لکھا جاتا تھا فجے کو ریا کرو فضل الائی چودری جو بھٹو کے دور میں فجا تھا تو اس حکومت کو ڈیزولف کون کرے گا نواز شریف خود اپنی حکومت ڈیزولف کریں گے ایسا نہیں ہے کیا چیف جسٹس ڈیزولف کریں گے ایسے بھی نہیں ہے تو پھر ڈیزولف کون کرے گا میں نے ارس کیا نا کہ یہاں پہ آئین خاموش ہے آئین کے پاس حل نہیں ہے لہٰذا یہ مت کہیں کہ آئینی حل کیا ہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ آئین کے یہ انسان کا لکھاوا آئین ہے اس میں فلوز ہیں اس میں غلطیاں آئیں انسان ہر چیز نہیں سوچ سکتا اللہ اس کے رسول کا قانون اور شریعت ہر معاملے کو سوچ سکتی ہے اور اس لیے اجازت دی گئی ہے شریعت میں بھی کہ ایک پوائنٹ کے بعد اشتہ دو بر رائے اپنی رائے سے اشتہاد کرو بہت ان کو بھی معلوم ہے کہ ہر پوسیبیلٹی نہیں سوچی جا سکتی وقت آنے پر اس وقت فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ملک اور قوم کے مفاد میں یہ بہتر ہے یہ کرنا ہے اور یہی بات برٹش پارلیمنٹ کرتی ہے لیکن یہ فیصلہ کرے گا کون میں ارز کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں طاقت ہے جو کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں جو کر سکتا ہے مثال کے طور پر تاہرالقادری صاحب یہ بات فرما رہے تھے کہ میں ملک میں آکے چھتے صوبے بناوں گا میں نظام تبدیل کر دوں گا خواہشات ہے لیکن کرنے کی طاقت نہیں ہے طاقت کس کے پاس ہے طاقت فوج کے پاس ہے اس کو دینائی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سے مارشنل لگے گا یہ تو نہیں کام نہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ ایک سٹیریو ٹائپ لیمٹیڈ منٹالیٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ سوائے جمہوریت اور مارشنل لگ کے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہو سکتا تو اب آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ تیسرے آپشن پر جائیں اور تھرڈ آپشن یہی ہے کہ دیکھیں آپ کی پرابلمز کیا ہے پاکستان کے مسائل کا سب سے بڑا جو ہمارا علمیہ ہے کہ ہمارا پولٹیکل سسٹم فلوڈ ہے ہمارا پولٹیکل سسٹم کرپٹ ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت سارے ڈیموکرائٹک موڈلز ہیں امریکن ڈیموکرائٹک موڈل مختلف ہے وہاں صدر کا انتخاب آپ ڈریک کرتے ہیں برٹش پارلیمنٹری موڈل مختلف ہے اگین وہاں پہ کانسٹیوشن ہی نہیں ہے انگریز سے پوچھو کہ تم فیصلے کیسے کرتے ہو کہتے ہیں ہم وقت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ٹریڈیشنز کو سامنے رکھتے فیصلہ کرتے ہیں یعنی واقعی آزاد قوم ہیں اپنی رائے سے اشتہاد کرتے ہیں اسی طرح فرنچ موڈل اور ہے جس میں طاقت کا اختیار توازن ہوتا ہے وزیراعظم اور صدر کے درمیان کچھ معاملات صدر کے پاس ہوتے ہیں اسی طرح ایرانیان موڈل اور ہے جس کے اندر پولٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہیں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے طاقت کا توازن رہبر و صدر کے درمیان ہے جو نیشنل اسیمبلی ہے جو ان کی پارلیمان ہے جو الیکٹ ہو کے آتی ہے حکومت ٹیکنوکریٹس بناتے ہیں تو ایران میں ہمیشہ ہی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے تو عرض کیا بات آپ سے کہ ہم کو اپنی ضرورت کے مطابق ایک نیا موڈل بنانا ہے ہماری یہ بریٹش پارلیمنٹری ڈیموکرسی جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں کرپٹ پارلیمنٹیرینز حکومت بھی وہی بناتے ہیں اسی حکومت بننے کے نتیجے میں اکباریاں لگتی ہیں ملک کو لوٹنے کی آپ کو اس نظام کی پرابلنز کو رید ہمس کرنا ہے جو نیا موڈل ہم اپنے لیے ایوالو کریں گے اس کے شکل اور حیث کیا ہوگی یہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے آپ نے ایران موڈل آئیڈیل ہے اس حوالے سے کہ ایران میں حکومت ٹیکنوکریٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ بھی موجود ہوتی ہے جو قانون سازی کا کام کرتی ہے طاقت کا توازن صدر اور رہبر کے درمیان ہے یعنی سمجھے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان ہے پریزیڈنٹ ڈھریکٹ الیکٹ ہوتا ہے تو وہ جو انہوں نے مختلف موڈلز کو نکال کر ایک موڈل اپنی ضرورت کا بنایا ہے یہ خرابیاں جو ہمارے سیاسی نظام میں موجود ہیں کیا یہ پولیٹیکل پروسس کو روک کے دور کی جا سکتی ہیں پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے تو آپ آئین تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ یہ ریالائز کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو آئین لکھا تھا پارلیمنٹری ڈیموکرسی پرائم منسٹر یہ سسٹم کے پارلیمنٹیرینز ہی حکومت بنائیں گے پارلیمنٹ کا لیڈر ہی ہوگا اگر آپ کو اس نظام میں خرابی نظر آ رہی ہے تو آئین کے اندر رہتے ہوئے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے آئین کے اوپر آپ کو ایک سپرا سٹرکچر بنانا پڑے گا کہ جو اس آئین کو ریفارم کرے اس آئین کو چینج کرے جو مرضی نام آپ دیں ریفارم کرے ریپلیس کرے نیا لکھیں آپ یہ لکھ دیں صرف جا کے کہ ہم انگریز کی طرح اپنے اشتہاد سے فیصلے کیا کریں گے انگریز کر سکتا ہے تو مسلمان بھی کر سکتا مسلمان کے تو دین میں ہے کہ اشتہاد سے فیصلے کرو تو بات یہ جو بھی کریں گے اس کے لئے آپ کو ایک سپرا سٹرکچر چاہیے ایک حکومت چاہیے طاقتور حکومت جو الیکشن سے نہیں آئے گی جو ڈیمکرسی سے نہیں آئے گی جو سیویل ڈیسیویڈیس موومنٹ سے نہیں آئے گی جو لائی جائے گی اور لائی جانے والی طاقت آئیس ملک میں صرف فوج ہے اور فوج باتی ہے فوج کیا لائے گی اس بار مارشلالہ کے علاوہ کیا لائے گی دیکھیں ٹیکنوکریٹک کے لائے گی یہ بات تو بالکل تاہی ہے جو ہمارا فیڈبیک فوجی دوستوں سے ملقاتے کر کے بھی ہے جو بات چیت ہے ایک بات تو بالکل تاہی ہے کہ فوج مارشلالہ خود نہیں لگانا چاہتی دے ریالائز کہ مارشلالہ مسئلوں کا حل نہیں ہے یعنی فوج کی بات سمجھ آگئی ہاں کلیئر کٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ مارشلالہ فوج نہیں لگائے گی ایسا نہ ہو کہ چالیس سال کے بعد ان کو یہ سمجھ آئے کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بھی بہتر نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کی جمہوریت نہیں چل رہی اور مارشلالہ نہیں چل رہا اور ٹیکنوکریٹک بھی نہیں چل رہا تو پھر کیا کریں ملک ڈیزولف کر دیں یوگوسلاویہ کی طرح کہیں کہ چھے ملکوں میں تقسیم ہو جا جو تمہارا دل چاہے کر لو جا کے قبائلی سسلے پر دوبارہ چلے جاتے ہیں جرگہ چلایا کرے گا ملک کو ایسے نہیں ہوتا نا آپ کو ایکسپیرمنٹ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ اصل بات لاؤز کو اپلائی کرنے کی ہے کہ قانون آپ کون سا اپلائی کر رہے ہیں ہم اس وقت انگلو سیکسن لاؤ پر چل رہے ہیں تو آپ ملک کی بنیاد پر آپ نے یہ ملک بنایا تھا قرآن سنت کی بنیاد پر اوبجیکٹیف ریزولوشن آپ کے پاس موجود ہے قرارداد مقاصد موجود ہے آپ کے فاؤنڈنگ فادر سے لے کر آج کے آئین میں بھی وہ موجود ہے آپ جب ان کو نافذ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد چھکوا کیسا کہ ملک کے اندر نظام ٹھیک نہیں چل رہا قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے قصاص آپ نافذ نہ کریں پھر کہیں ملک میں دہشتگردی بڑی ہے تو اس سخت سے بڑا پاگل اور دیوانہ اور مجنون طور کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کے دیئے وے قانون پر عمل نہ کرے پھر کہیں کہ ملک میں فساد ہے آپ ملک سے سود اور ربا کا نظام چلائیں پھر کہیں کہ برکت نہیں ہے ایکانومی خراب ہے وہ تو ہوگی جب اللہ کہتا ہے کہ میں سود اور ربا سے برکت نکال لیتا ہوں اور میں تجارت میں حلال رسک میں برکت دیتا ہوں لیکن اس کی طرف ہم جائیں گے نہیں سود میں کام کریں گے پھر چکوا کریں گے کہ ملک کی ایکانومی خراب ہے تو زیطہ حمی صاحب کی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آپ کے نزدیک آئندہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں دکھائی دے گا اس میں کون سے فیسز ہیں جو فرنٹ پہ ہوں گے کون سے لوگ پیچھے چلے جائیں گے بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب وہ ٹیکنوکریٹس آپ کہاں سے لائیں گے پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں تو بڑی بڑی کمپنیز کام کر رہی ہیں دنیا میں بڑی بڑی ملٹی ناشنلز کام کر رہی ہیں جن کا سائز حکومت پاکستان سے بڑا ہے آئی بی ایم کے اندر چار لاکھ چھ لاکھ ملازم کام کرتے ہیں مایکروسوفٹ میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں کوکاکولا میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں آپ بڑی بڑی کمپنیز جو دنیا کے ہیں ان کو اٹھا لیجے ان کو بھی تو انسان ہی چلا رہے ہیں آپ دنیا کی بڑی بڑی ائرلائنز بڑی بڑی ریلویز پاکستان کو کسی ملٹائی نیشنل کامپنی کی طرح چلانا ہوگا پاکستان کو چلانے کے لیے مخلص سنسر پیٹریوٹک نظریاتی پاکستانی چاہیے اور ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں آپ کو دنیا کا پورا نظام پوری دنیا میں قابل ترین پڑھے لکھے ترین محب وطن ترین لوگ آپ کو دنیا میں بکھرے ہوئے پاکستانی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے لیکن وہ جمہوریت اور الیکشن کے نتیجے میں کبھی اختیار اور طاقت میں نہیں آسکتے یہاں صرف زرداری نواز شریف شہباز شریف رانہ صنع اللہ اور الطاف حسین آئے گا الیکشن کے نتیجے میں اور فضل الرحمان تو بات یہ ہے کہ جب ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ اس کرپ سسٹم سے اگر آپ نے اوپر اٹھنا ہے تو آرمی کی ذمہ داری اگر آرمی نے ملک بچانا ہے دیکھیں آرمی سیاست میں نہیں آنا چاہتی گورننس اکانومی بینک مینجمنٹ بیت المال کی تعمیر ریکنسٹرکشن آف پاکستان پولیٹیکل آرڈر جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کرنا یہ فوج کا سلیبس ہے نہیں فوج کو آتا نہیں ہے یہ کام کرنا اس کا بس نہیں ہے کہ یہ کام کرے تو فوج کو بھی اب سمجھداری یہ کرنی ہے کہ پوری دنیا سے آپ سلیکٹ کریں 20-30 آپ کو ٹاپ کے لوگ چاہیے جن کی آپ تیکنوکرائٹک کیر ٹیکر گارمنٹ بنایں اور ان کو ذمہ داری دیں اس طرح کی مثال ہم آپ کو چلی میں دیتے ہیں چلی کے ڈکٹیٹر تھا اس نے ریالائز کیا کہ میں نے چلی کو ٹھیک کرنا ہے لیکن میرے پاس بندے نہیں ہیں فوج کے پاس بندے نہیں ہیں اس نے کیا کیا کہ پوری دنیا سے بہترین چلی کے جو لوگ تھے ان کو تلاش کیا اگر گوگل کریں تو شکاگو بوئیس کے نام سے ایک گروپ اس نے نکالا شکاگو میں بڑے اچھے چلی کے لوگ تھے ان کو لے کر آیا اور ان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پانچ سال دے رہا ہوں ملک ٹھیک کرنے کے لیے لیکن اگر پانچ سال بعد ملک ٹھیک نہ ہوا تو میں تم سب کو پھانسی دے دوں گا یہ ڈنڈا فوج کا تھا چلی کا ان بندوں نے پاگلوں کی طرح کام کیا ملک ٹھیک کر دیا ملک کو ٹھیک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو زیدہ ہمیں سب کی جو موجودہ وزراء ہیں کیا یہ اپنی وزارتوں میں ٹیکنوکریٹس نہیں رکھ سکتے جو ان کو مشاورت دیں آپ مجھے کسی ایک وزیر کا نام بتا دیں جو کتابیں پڑتا ہو جو لٹرلی انگوٹھا چاہت جاہل نہ ہو آپ مجھے کسی ایک وزیر کا نام بتا دیں جس کا رزق حلال ہو آپ مجھے کسی ایک وزیر کا نام بتا دیں جس کے مقدمات نہ ہو کرپشن کے یا دہشتگردی کے کرپشن وچوری کے آرٹیکل باستر ترسٹ موجود ہے اگر کسی کے خلاف مقدمات ہیں وہ کسی جرم میں سزا پا چکا ہے تو وہ پارلیمنٹ سے باہر بھی ہو سکتا ہے دیکھئے اب بات وہ یہی ہے اب مجھے قہقہ لگانا پڑے گا یہاں پہ اگر آپ یہ بات اگر کوئی کرے کہ باستر ترسٹ باستر ترسٹ کو تو قدم و تلے رونتے ہوئی پارلیمنٹ بنی ہے ساری کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں جو باستر ترسٹ کو پورا کرتا اس پارلیمنٹ میں چور اور ڈھکیت اور قاتل موجود ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو خائن اور بدترین ملک کی خیامت کرنے والے موجود ہیں اس پارلیمنٹ میں وہ لوگ موجود ہیں جو نظریہ پاکستان پر یقین نہیں رکھتے تو جب باستر ترسٹ کو تو ہم نے اتنا رسوہ کر دیا وہی بات ہم عرض کر رہے ہیں نا آپ کو کہ اس قانون کے اس کونسکیوشن کے اندر رہتے ہوئے آپ پاکستان کا سیاسی نظام ٹھیک نہیں کر سکتے نتیجہ یہی ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے یہ امپلوڈ کر رہا ہے یہ گر رہا ہے جب گرے گا تو کیا کریں گے پھر آپ یا فیلڈ ریاست بنیں گے پھر آپ عراق بن جائیں گے پھر آپ سیریا یا لیبیا بنیں گے تو پھر پاک فوج یہ تماشا دیکھتی رہا جائے دیکھیں پٹن کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں یہ ایک بات ذہن میں رکھی گا آج سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ آخری پوائنٹ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب گربچوف نے سوویٹ یونین کا بیڑا گرک کر دیا جمہوریت کے نگلاس ناؤس جمہوریت اوپننیس ازادیہ صحافت ازادیہ اظہار گربچوف نے بیڑا گرک کر دیا روس کا اور روس تباہ ہو گیا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اس وقت روس کی آرمی نے اور روس کی انٹیلیجنس نے کیجی بی کا جو ہیڈ تھا اس کو جمع کیا اس کو لائے قریب لائے اور اس سے کہا کہ یار تمہیں ہم ملک کا پریزیڈنٹ بنائیں گے خدا کے واسطے ملک ٹھیک کر کے دو ہمیں اور وہ کیجی بی کا وہ پریزیڈنٹ کون تھا پوٹن اور آج پورے روس کو اس نے ایسا ٹھیک کیا ہے کہ دنیا میں ایک عالمی طاقت کے طور پر اٹھ گیا روس کو اس نے امریکہ کو ناکوچھ انٹیگریٹ با دیا اور پوری دنیا میں وہ دوبارہ تو انہوں نے بھی روس کی آرمی نے اور انٹیلیجنس نے اپنے پرانے ڈی جی آئی سا ہی سمجھ لیں یعنی ان کا جو کیجی بی تھا ان کے کیجی بی کے سربراہ کو انہوں نے سربراہ بنا صدر بنایا پوری بیکنگ دی اور پوٹن سے زادہ اس وقت اس وقت اگریسیف ڈانمیک اور پوری دنیا کو انفلوئنس کرنے والا لیڈر دنیا میں نہیں ہے سیادھامی صاحب آخری سوال آوٹ آف دی باک سولوشن تو ہم نے سارے دیکھ لی ہے جمہوریت کو مضبوط بھی کیا رہا سکتا ہے کوئی ایسا طریقہ بھی ہمارے پاس مروض ہے دیکھیں اس جمہوریت کو ایک بوسیدہ گلی سڑی عمارت کی اوپر جب آپ ایک سکائی سکریپر ملٹی سٹوری بیلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ایک دفعہ تو گھرانا پڑتا ہے بنیادیں کھوڑ دینی پڑتی ہیں جمہوریت کو تو کئی بار گرایا ہے نہیں ہم نے نہیں گرایا ہم نے گرا کے اسی بوسیدہ عمارت کو پھر تکڑا کریں دیکھیں وہ پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی نہیں تھی نہ پاکستان میں کبھی مارشل لاؤ تھا مارشل لاؤ دنیا میں آپ نے دیکھے نہیں ہے جو صدام حسین کا مارشل لاؤ تھا جو فوجی اختیار اور طاقت تھی جو چائنا کے اندر جس طرح مارشل لاؤ تھا کہ لوگوں کو بچے پیدا کرنے تک بھی بچے نہیں پیدا کر سکتے کسی نے دوسرا بچہ پیدا کر دیا تو زبا کر دیا دوسرے بچے کو یہ ہوتے ہیں مارشل لاؤ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کبھی بھی پاکستان کی جمہوریتیں زیادہ خوریز خونی اور دہشتگرد رہی ہیں مارشل لاؤ کے مقابلے پہ لیکن جو بات ہم آپ سے کر رہے ہیں وہ سمپل بات ہے کہ اس جمہوریت کی عمارت کے اوپر 21 صدی کا پاکستان تعمیر نہیں کیا جا سکتا یہ ریالیزیشن پاکستان آرمی کو پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کے پیٹریورٹس کو سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا ورنہ جس طرح دنیا میں مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور توڑا جا رہا ہے ہم تباہی کے بہت قریب کھڑے ہوئے ہیں اللہ نے اگر پاک فوج بیچ میں نہ رکھی ہوتی تو اب تک آپ عراق بن چکے ہوتے جس کا کیپٹل بغداد ایک خوارج دہشتگرد گروہ کے ہاتھوں فال ہونے میں ابھی 60 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں وہ اور عراقی آرمی ڈسنٹیگریٹ ہو چکی ہے اور یہی معاملہ ہے کہ یہ خرافات اب بند کر دیں کہ آئین کیا کہتا ہے انصاف کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے ہم کہہ رہے ہیں اس خرافات کو بند کر دیں کیونکہ آئین پر عمل کوئی نہیں کر رہا آئین پر عمل کرتے تو ہمیں شکایت کوئی نہیں آئین پر عمل درامت ہونا چاہیے اگر آئین پر عمل درامت ہو تو جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے آئین پر عمل اب ہو نہیں سکتا کیونکہ عمل کرنے کے لیے بندے چاہیے عمل کون کرے گا آئین پہ پولیٹیشن عمل کریں گے جوڈیشری عمل کرے گی میڈیا عمل کرے گا کون عمل کر رہا آئین پہ اور جب نہیں کر رہا تو پھر آپ کو اس جوڈیشری کو اس پولیٹیکل سسٹم کو اس میڈیا کو ریپلیس کرنا پڑے گا from a new order a new group of people a new set of people جو ایک نئے پاکستان کی تعمیر کریں اس گلے سڑے بوسیدہ نظام کی تعمیر نہیں ہو سکتی اس کو تبدیل کیا جاتا ہے زیادہ حامی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے دیدی بیچ میں ہمیں جوائن کیا زیادہ حامی صاحب کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی اگر پاکستان میں سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا اور آئین کی جتنی بھی شکے ہیں ان پر یقینی طور پر ان کی روح کے مطابق عمل درامت کرنا ہوگا یہ طریقہ کہ آئین ایک طرف اور اپنی مرضی ایک طرف یہ آپ زیادہ دیر نہیں چلے گا محمد عظیم کو اجازت دیجئے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نکمہ